سب نشینِ مہوشان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت کے لائق واجب الاحترام، زوی الاحتشام، برادرانِ اسلام، علماءِ کرام قبلہ شاہ جی زیدہ مجدہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے صدیوں قبل اس بزمِ کھیتی پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے کہ جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہوا زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یارنے خوشبو کہاں تک ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ چرچہ ہے جگہ جگہ آپ کی محبتوں کو سلامی پیش کرنے کے لیے کشا کشا لوگ کھینچے چلے آتے ہیں میرے امام آل عزت فرماتے تھے فرماتے ہیں ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر بھی لگائیں بس تیری ہی داستان تو ہر طرف تذکرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے اور یہ علیہ السنت کے مقدر میں ہے یہ ہمارا احزاز ہے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرس سے ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ تو ہمیں لکیر کا فقیر کہتے ہیں کہ حضور تو ایک سال تشریف لائے تھے تم ہر سال جشن مناتے ہو ہم مانتے ہیں کہ آج سے چودہ سو سال قبل حضور تشریف لائے تھے عرب کے ریگزار میں عظمتوں کا نور چمکا تھا اجالے پھیلے تھے ظلمتیں سمٹی تھیں رحمتیں کافور ہوئی تھیں ہم نے تسلیم کیا حضور تشریف لائے تھے لیکن تم ہر سال جشن مناتے ہو لکیر کے فقیر ہو ہر سال جنڈیاں ہر سال محافل ملاد ہر سال حضور کا تذکرہ ہر سال جلوس تو تم لکیر کے فقیر ہو ہر سال حضور تو ایک سال تشریف لائے تھے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا انداز فکر دیکھئے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا کیوں یہ برکتوں والی رات ہے ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے فرشتے بھی اترتے ہیں جبریل بھی آتے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا لیکن رات ہر سال آتی ہے اور سال کے بعد جب یہ رات پلٹ کر آتی ہے لیلت القدر کی فرشتے بھی آتے ہیں جبریل بھی آتے ہیں قرآن ہر سال نہیں آتا لیکن رات ہر سال آتی ہے اسی طرح حضور ہر سال نہیں آتے وہ آج سے چودہ سو سال قبل ہی آئے تھے لیکن سال کے بعد جب وہ گھڑیاں پلٹ کر آتی ہیں رحمتوں کو اترنے کی تو عادت ہو چکی ہے نا تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مقدس گڑیوں میں ہم سب اپنی جولی پھیلا کے کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اہل ایمان کو تسکین بخشتا ہے شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المصورات شرع دلیل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھانڈا نینہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا تذکرہ ہو اور جو ہے وہ بندہ خوش نہ ہو مترب سے کہیں کہ چھیڑے کوئی اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے امام شافی فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے محبوب کا ذکر چھیڑو یہ ایسی کستوری ہے جیوں جیوں ملتے چلے جاؤ گے خوشبو مہکتی چلی جائے گی تو حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ایسا ہے تو ذکر دلوں کو روحوں کو تسکین بخشتا ہے علامہ رومی نے لکھا ہے کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ رید کے اوپر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے گفت مشکی نام لیلہ می کنم خاتر خدرات تسلی می دہم کہا کہ تو رید کے اوپر لیلہ لیلہ کیوں لکھ رہا ہے اس نے کہا اس لیے مشک کر رہا ہوں کہ میرے دکھی دل کو قرار آتا ہے اگر لیلہ کے نام سے مجنو کے دل کو قرار آتا ہے تو پھر نام محمد سے امتی کے دل کو قرار کیوں نہیں آسکتا ہے تو میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارہ دیتا ہے ناجام سہارہ دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارہ دیتا ہے تو حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے ہمارے درمیان شاہ جی تشریف فرما ہے کثیر علماء اکرام ہے تو اتنی سارے سعادات کی اور علماء کی مجودگی میں خطاب کرنا یہ ازمائش بھی ہوتی ہے اور سعادت مندی بھی ہوتی ہے تو ازمائش میں تو میں پورا نہیں اتر سکتا لیکن سعادت مندی تو میرے زمرے میں لکھی گئی ہے جو سورة الدہا کی دو آیات مبارکہ پہلی وہ آپ کے سامنے تلاوت کی والدہا واللیلی ازا سجا امام فخر الدین راضی نے اس پر چوتیس اقوال لکھے ہیں لیکن دو چار آپ کے سامنے رکھ کر کے اجازت چاہوں گا والدہا اس سے مراد چار اقوال جو ان میں سے جو پہلا قول ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں دوہا سے مراد ملاد کا دن ہے اور لیل سے مراد میراج کی رات ہے یعنی اے محبوب تیرے آنے کی بھی قسم اور تیرے سج کر دولہ بن کے عرش پہ جانے کی بھی قسم ہے اس پہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے نا والدوہا واللیلی ازا سجا اور دوسرا قول فرماتے ہیں اس سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد نور علم ہے جس سے کوئی شہ بھی پوشیدہ نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں اے فراغت صبح آثار دہور چشم چشم می تو بندہِ ما فس صدور اقبال فرماتے ہیں اے محبوب آپ کی جو نگاہ ہے چشم تو بی نندہِ ما فس صدور وہ سینے کے رازوں کو بھی جان لیتی ہے ایک صحابی حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے مجلسِ رسول میں تھوڑا دور ہو کر کے بیٹھے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ دور بیٹھے ہو جرہا نیڑے آ جاؤ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ گیا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ اور نیڑے آ جاؤ عرض کرتے ہیں میں اور قریب ہو گیا تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت وابسہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میرے گھٹنے اور حضور کے گھٹنے آپس میں ملنے لگے یعنی میں اتنا قریب ہو گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وابسہ خیر سے آئے ہو کدھر آئے ہو تو انہوں نے آگے سے عرض کی حضور مسئلہ پوچھنے آیا ہوں حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسئلہ تُو نے پوچھنا ہے وہ تم بتاؤ گے یا میں خود ہی بتا دوں جٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہوڑڈٹا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشکاں اصلی چورڈٹا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہوئی شورڈڈٹا اللہ والیاں گل مکا دیتی تو ساہوڈڈٹا اساہوڈڈٹا تو حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بتا دوں تو عرض کی حضور اگر آپ بتا دے تو کمال ہی ہو جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فہم ہے سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے عرض کی حضور جی میں یہی پوچھنے آئے تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فہم ہے اس کا جواب تم دو گے یا میں خود ہی بتا دوں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیسے بنتا فَدَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اِسْتَفْتِحْ فِي قَلْبِهِ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک آپ کے سینے کے اوپر ماریں اور سینے کے اوپر مار کر فرماتے ہیں یہ جو دل اندر مفتی بیٹھا اس سے پوچھ لو یہی تجھے بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو جب ہم ہمسائیگی میں دیوار رکھتے ہیں نہ مالک پاس والی زمین والا ادھر مجود ہو دل کہتا ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اگر ہم دھوکہ کریں گے تو ہمارا دل کہے گا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے تو یہ اندر جو مفتی ہے بندہ اس سے مشرق کر لے تو آقا کریم علیہ السلام اس کے چھپے ہوئے رازوں کو نیت کو بھی جانا تو اس سے مراد نورِ علم ہے اور لیل سے مراد دامنِ افو و کرم ہے جس میں حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ غار امتیوں کو چھپا لیں گے اللہ حضرت فرماتے ہیں پیش حق وجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آقا کریم علیہ السلام اپنے دامنِ افو و کرم میں چھپا لیں گے اپنے امتیوں کو بلکہ فرمائے شفاعتی لِ اہلِ کبائر من امتی لوگوں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا تو دامنِ افو و کرم ہے اور ایک معنی مراد حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہا سے مراد زہری کمال ہیں اسے سارے لوگ جانتے ہیں سارے صحابہ جانتے ہیں اور تاریخ میں وہ رقم ہیں وہ ساری چیزیں تفاصیر میں احادیث مبارکہ میں کہ حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمال اشارہ کیا تو درخت میں جڑوں کو اکھیڑا اور سلامی پیش کرنے کے لیے آ گیا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے اشارہ کیا سورج کو واپس اثر کے وقت پہ پلٹا دیا اوہ سڑیاں کھجوراں اوگا جاندائے اوہ پتھران کلمے پڑھا جاندائے کترے کو دریا اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ذلف سوارہ کرتے ہیں تو یہ زہری کمال ہیں اور لیل سے مراد وہ کمال جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی ابو بکر سن لو میرے ساتھ رہتے ہو سفر میں حضر میں ہجرت میں ہر لحاظ میں جنگوں میں لیکن میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تم بھی نہیں جانتے اس سے بھی آگے فرما دیا ہی معاللہ مقتن ولا ملکن مقربن فرمایا میری حقیقت تو یہ ہے کہ درمیان میں اگر کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جائے تو یہ اللہ اور اس کے حضرت بائزید مستامی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نام ہے تو ایک دن سوچا کہ میں معرفت کے سمندر میں غوتہ لگاؤں حضور کی عظمت کو تو دیکھو تو کہتے ہیں جب میں نے معرفت کے سمندر میں غوتہ لگایا فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور فرماتے ہیں جہاں میں ختم ہو رہا تھا آقا بھی شروع ہو رہے تھے میرے اور حضور کے درمیان ایک ہزار پردہ نور کا آگیا اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ کر دیا جاتا تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمال ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہمارے درس نظامی میں شرعہ عقائد نصفیہ بڑی مشہور کتاب ہے اتنی دیر تک عالم عالم نہیں بنتا جب تک شرعہ عقائد کو نہ پڑ لے اس کی تفسیر میں علامہ عبدالعزیز فہرہروی رحمت اللہ علیہ ایک قول نکل کرتے ہیں ایک بزرگ حضرت ابو الحسن رفائی رحمت اللہ علیہ وہ روحانی طور پر پرواز کرتے تھے اور تمام مکاتب فکر میں روحانی طور پر پرواز کرنے میں کسی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روحانی طور پر بھی پرواز کی جا سکتی ہے بندہ وضو کی حالت میں نفل پڑے اور بعد میں اپنے تصورات کی دنیا میں جائے اور اللہ رب العزت کے قرب و جوار میں ہو تو روحانی طور پر پرواز کی جا سکتی ہے اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کو بندہ چھوٹا ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے تو شیخ ابو الحسن رفائی رحمت اللہ علیہ روحانی طور پر پرواز کی حتی سعت فی الفوقاتیات فوقانیات کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے سات لاکھ عرش عبور کر گیا پہلا آسمان آیا دوسرا پھر جنت پھر اس سے آگے عرش مولا پھر عرش بھی ایک نہیں ہے عرش بھی کہیں ہیں اور جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر کوئی تجلہ ڈالنا چاہتا ہے نور کی رحمت کی تو ڈریکٹ نہیں ڈالتا عرش الہی کے اوپر ڈالتا ہے پھر وہاں سے چھن چھن کر کے بندوں کے اوپر پڑتی ہیں اگر ڈریکٹ ڈالے تو کوئی تابی نہ لائے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے تو شیخ ابو الحسن رفائی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی حتی سعت فی الفوقانیات یہاں تک کہ میں سات لاکھ عرش پار کر گیا جب میں نے پار کیے تو ایک آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے ابو الحسن رفائی کدھر آ رہی ہوں تو میں نے عرض کی میراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم آئے ہیں میں ان قدموں کی تلاش میں ہوں نہ سفر بشرت مال ہے نہ طلب بقائد سوال ہے فقط ایک سہری زوک کو میں بٹک رہا ہوں کہاں کہاں اور میرے دل کی یہ خلوتیں کہیں بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ غما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا ابو الحسن رفائی کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ میراج کی رات اپنے محبوب کے قدموں کو تلاش کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف درف سے آواز آئے ایر جیم لا وصول اللہ کا ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی سفر کرتے رہو لیکن جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تم کیا وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا یار جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا تو یہ وہ ایسے کمال ہیں جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنسکتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بَلَغَلْ عُلَابِ کَمَالِهِ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمال ہیں اور دوہا سے مراد جو شیخ محدث دیلوی عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ علیہ نے جو مانا مراد لیا دوہا سے مراد چاشت کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد آپ کی شانوں پر جو سیاہ ظلفے لٹکتی ہیں ان کا جو ہے وہ لیل سے وہ مراد ہے فرماتے ہیں کہ اے محبوب اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری شانوں پر جو سیاہ ظلفے ہیں مجھے ان کی قسم ہے تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ کہ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بچہ کیوں روتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے اور خاندان والے ہنستے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا اور اس کے رونے کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحلال کہتے ہیں جس طرح پہلی رات کے چاند کو حلال کا چاند کہتے ہیں تو بچہ روتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ شیطان کا چھوٹا سا ممولہ آتا ہے اور وہ اس کو گدگدی کرتا ہے اس لیے وہ روتا ہے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں بچہ زندہ پیدا ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کے ساتھ بھی تھا حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمیہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا تو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ پھر اس نے آپ کو بھی تنگ کیا فرمیہ اس نے مجھے کیا تنگ کرنا تھا میرا چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا آپ کا چہرہ ہی ایسا حسین و جمیل تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری تو حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا حضرت محمونہ بنت قردم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حاج کا موسم تھا حضور ناقہ پر سوار تھے اور لمبی سے آپ نے قبا جبا پینا ہوا تھا آپ کا سارا جسم ڈپا ہوا تھا میری یہ خواہش تھی آپ کا چہرہ دیکھوں اور رش کی وجہ سے آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور حجوم کی وجہ سے آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے آپ کا سیدھا دیان تھا تو کہتی ہیں میں نے چہرہ تو نہ دیکھا لیکن مجھے قبا سے جبے سے جہاں اختتام ہوتا ہے نیچے سے آپ کی پنڈلی مبارک نظر آگئی فرماتی ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طولہ اسوا کہتے ہیں اتنی چمک تھی کہ آج تک میں اس چمک کو نہیں بھول پائی تو پنڈلی کی جتنی چمک ہے پھر چہرہ کا کیا عالم ہوگا آقا کریم علیہ السلام کیا چہرہ ہی بڑا حسین تھا حسن کا پیکر تھا آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اوپر چادر لی لال دھاری دار کالی چادر تھی اس میں لال دھاریاں تھی اور حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیفہ تورینی آئیشہ آئیشہ بتا آج میں کیسا لگ رہا ہوں آج حسن خود ناز کر رہا ہے تو امائشہ صدیقہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا امائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوسف کو دیکھنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو ہاتھ نہ کٹتی دل کٹ کے رکھ دیتی تو یہ حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی ایسا تھا آپ کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے امام منظری بڑا خوبصورت ایک واقعہ نکل فرماتے ہیں حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر ادا کی اور فجر ادا کرتے فوراں آپ باہر تشریف لے کے سیر کرنے کے لئے اور دور جا کر مدینے کی حدود سے بہت زیادہ باہر چلے گئے اور وہاں دیکھا ایک پڑاؤ ہے جھونڈ ہے اونٹنیوں کا کافلہ ہے اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے والوں سے کہا اس کو بیچنا ہے پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں حضور کا چہرہ دیکھا انہوں نے کہا ہاں ہم نے بیچنا ہے ہمارے استاز یہ مکرنم فرماتے ہیں میں دل وے چاہم میں جگر وے چاہم جے پیارا محمد آ جائے نہیں میں اپنا سارا کار وے چاہم جے پیارا محمد آ جائے اب انہوں نے بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم نے بیچنا ہے سعودہ تیع ہو گیا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سیر کرنے کے لیے نکلا تھا تجارت کے لیے نہیں لہذا میں واپس جا کر کہ تمہیں قیمت اس کی بیج دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور مدینہ کی طرف چل دیئے جب تک حضور نظر آتے رہے وہ آپ کو دیکھتے رہے جب آنکھوں سے اوجل ہو گئے انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور اتنی دیر میں کانفلے کا سردار بھی آگیا اس نے دور سے جاتے ہوئے دیکھ لیا اس نے کہا اونٹ بیج دیا ہے انہوں نے کہا ہاں بیج دیا کہا کتنے کا اتنے کا مال کی در ہے پیسے کی در ہے انہوں نے کہا کہ وہ شخص بڑے اچھے اخلاق کا پیکر تھا بڑا خوبصورت تھا اس نے کہا کہ میں سیر کے لیے آیا ہوں تجارت کے لیے نہیں واپس جا کے پیسے بیج دوں گا اس نے کہا اس کا نام جانتے ہو کہا نام تو نہیں جانتے اتا پتہ جانتے ہو نہیں جانتے خاندن قبیلہ جانتے ہو اڈریس جانتے ہو کچھ نہیں جانتے تو پھر ایسے آپ نے اونٹ پکڑا دیا تو ایک کہنے لگا میں تو بس اس کی ظلفیں دیکھتا رہ گئے ظلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اما حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے میرا محبوب تجھ سے لپٹتا ہوگا اور راز چندہ کے حسین ہونے کا اب سمجھا ہوں خاکے سرکار کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا اور مجھ کو معلوم ہے تہبہ سے جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا وہ ظلفوں کی تعریف کرنے لگ بڑا ایک کہنے لگا میں تو اس کی چال دیکھتا رہ گیا ایک کہنے لگا میں تو بس اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا کیا خوب سجندی آنکھیاں نے جنہیں پرکے سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنہوں ویہ کے چند شرماوے عدی راتی دین چڑھ جاوے جیو رخ تو نکاب ہٹاوے جیو نکلے سیر کرننوں سارا گلشن سیس نواوے آتے درتی لف لف جاوے جیو ہاتھ پھولاں بچ رکھے ہاتھ پھولاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے بچ سونا کجل سوہاوے آنکھ اگڑے چے انج پیا جاپے جیوے میخہ نہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بیعد بھی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا اکلاں وچنا آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ وچنا آوے ایک ہی اجاز نظر وچو دی جو آوے وک جاوے خلق ادین مولی دنیا کوئی ورلائی جان چھڑاوے تے جیو کھولے پیچ ذلف دے آتے راہی راہ پل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے وہ آنکھوں کا تذکرہ کرتا رہ گیا تو جب یہ تذکرہ سنا تو کافلے والوں کے سردار نے کہا مجھے لگتا یوں ہے کہ کوئی اپنے حسن کا جادو جگا کر کے تم سے قیمتی اونٹھتے آ کے لے گیا تو جب یہ الفاظ کہے تو کافلے والوں کی سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ ہٹایا اور زور سے کہا خبردار اس کے بارے میں کوئی بات کی تو اگر وہ پیسے نہ دیکھے گیا تو قیمت مجھ سے وصول کرنا سردار نے کہا اچھا تم اس کو جانتی ہو کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتی کہا پھر اس کی زمانت کیوں دے رہی ہو اس نے کہا جب وہ باتیں کر رہا تھا تو میں نے خیمے کی اوڑ سے اس کا چہرہ دیکھا میں یقین سے کہتی ہوں اتنے حسین چہرے والا جھوٹا ہوئی نہیں سکتا امام منظری لکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات اور صحابہ کا لشکر وہاں پوری جماعت آئی اور ساتھ خجوروں کا توفہ لے کر گئے کہا یہ ہمارے محبوب آقا نے آپ کے لئے توفہ بیجا ہے اور یہ اس اونٹ کی قیمت ہے جو آپ سے لے کر گئے تھے سردار نے کہا قیمت ہم بعد میں وصول کریں گے پہلے ہمیں اس کے ڈیڑے کے اوپر لے جاؤ اور امام منظری لکھتے ہیں سارا کافلہ جا کر کے وہاں دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا تو چہرہ ہی ایسا تھا آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل سارے انبیاء کو تنہیں دیکھا ہے سب کے پاس جاتے تھے شرق و غرب شمال و جنوب زمین و آسمان کی سیر کی ہے جنت ہورے گلمان سب کچھ دیکھا ہے بتا کوئی میرے جیسا بھی سونا دیکھا ہے کہ نہیں تو جبریل نے آگے سے ارض کی کل لبتو مشارک الارض و مغاربہا لم عرا قبلہو ولا بادہو مصلاہو یا رسولہ بڑے بڑے پیکر نگین بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا سونا میں نے آج تک نہیں دیکھا شاعر اس کو اپنے انداز میں کہتا ہے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاو تو کیسے ہیں جبریل نے ارض کی اے ماہِ امم تیری قسم آفا کہاں گردی دام بہرِ وطا ورزی دام بسیارِ خوبا دی دام و لیکن تو چیزیں دیگری یا رحمتل لیلعالمین اے محبوب سب کچھ دیکھا ہے لیکن آپ جیسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا تو اتنے حسین آقا کا تذکرہ کرنا اور ان کا ذکر کرنا اور اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانا یہ اہلِ ایمان کا ہی طریقہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری یہ حاضری اپنی بارغہ میں قبول و منظور فرمائے ہمیں لمحہ لمحہ اپنے آقا و مولا کے احکامات پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعویہو ان الحمدللہ رب العالم